شہریار افریدی اس وقت چیئرمن کشمیر کمیٹی ہیں یہ دوہزار انیس میں نارکوٹکس کنٹرول کے اسٹیٹ منسٹر تھے یکم جولائی دوہزار انیس کو اے این ایف نے پاکستان مسلمی قنون پنجاب کے صدر رانہ سناولہ کو موٹروے پر گرفتار کر لیا ان پر پندرہ کلو گرام ہیروین کا الزام لگا دیا شہریار افریدی نے تین دن بعد پریس کانفنس کی اور دعویٰ کر دیا ہمارے پاس رانہ سناولہ کے خلاف آوڈیو ویڈیو ثبوت موجود ہیں ہم یہ ثبوت عدالت میں پیش کریں گے افریدی صاحب نے بعدزان 16 جولائی کو قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اعلان کر دیا رانہ سناولہ کے خلاف ثبوت موجود ہیں ان سے کوئی رعایت نہیں بڑھتی جائے گی رانہ سناولہ چھ ماہ جیل میں رہے یہاں تک کہ اے این ایف ان کے خلاف عدالت میں کسی قسم کا ثبوت پیش نہیں کر سکی اور 26 دسمبر 2019 کو لاہور ہائی کوٹ نے انہیں زمانت پر رہا کر دیا مقدمہ آج بھی چل رہا ہے لیکن آج تک وزارت اے این ایف اور شہریار افریدی ثبوت پیش کر سکے اور نہیں وہ ویڈیو سامنے آئی جس میں رانہ سناولہ ہیروین اسمگل کر رہے تھے وہ خبر اور وہ پریس کانفنس پوری دنیا میں مشہور ہوئی تھی پوری دنیا میں پاکستان اور پاکستانی پارلیمنٹیرینز بدنام بھی ہوئے لیکن یہ سارا معاملہ بعد ازہاں فیک نیوز نکلا اب سوال یہ ہے اس فیک نیوز کا ذمہ دار کون تھا شہریار افریدی یا پھر میڈیا اور پیکا کے نئے آرڈیننس کے مطابق اس فیک نیوز پر کس کو سزا ملنی چاہیے غلام سرور خان سیول ایوییشن کے وفاقی وزیر ہیں خان صاحب نے 24 جون 2020 کو قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر دعویٰ کر دیا تھا پاکستان کے 30 فیصد پائلٹس کی ڈگری اور لائسنس جالی ہیں اور ان میں سے زیادہ تر نے اپنے فلائنگ آورز بھی پورے نہیں کیے پاکستان میں اس وقت ٹوٹل 860 کمرشل پائلٹس تھے اور حکومت نے ان میں سے 262 کو مشکوک قرار دے دیا یہ خبر پوری دنیا میں بریکنگ نیوز بن گئی اور آدھی دنیا نے پی آئی اے پر پابندی لگا دی اور گیر ملکی ائر لائنز نے تمام پاکستانی پائلٹس گراؤنڈ کر دیے یوں قومی ائر لائنز کی ریڈ کی ہڈی ٹوٹ گئی یہ ہڈی اب تک بحال نہیں ہو سکی وزیر موصوف کے چار منٹ کے اس بیان سے پی آئی اے کو آٹھ ارب روپے کا نقصان ہوا اور ملکی بے عزتی الگ ہوئی اور یہ دعویٰ بھی بعد ازاں فیک نیوز نکلا 98 فیصد پاکستانی پائلٹس کی ڈگری اور فلائنگ آورز ٹھیک ثابت ہوئے اب سوال یہ ہے اس فیک نیوز کا ذمہ دار کون تھا گلام سرور خان یا میڈیا اور پیکا کے نئے آرڈیننس کے تحت اس فیک نیوز پر کس کو سزا ملنی چاہیے کاش یہ صرف دو مثالے ہوتی لیکن بدقسمتی سے پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ایسی سینکڑوں بھونگیاں ماری گئیں اور ہر بھونگی کلاسک ثابت ہوئی آپ چینی کی ریپورٹ ہی لے لیں وزیراعظم نے 21 فروری 2020 کو چینی پر تین رکنی کمیٹی بنائی ریپورٹ آئی اور اس پر آج تک عمل درامت نہیں ہوا چینی پچپن روپے سے 121 روپے ہو گئی چینی مافیا نے چار سو ارب روپے لوٹ لیے لیکن آج تک ایک بھی شخص گرفتار نہیں ہوا رنگ روڈ انکوائری ہوئی 21 باثر لوگوں کے نام سامنے آئے زلفی بخاری سے استیفہ بھی لے لیا گیا غلام سرور خان کے نوازیٹی سے تعلق کی ریپورٹ وزیراعظم کو پیش کی گئے لیکن آج بھی وہ وزیر ہیں اور نوازیٹی بھی چل رہا ہے آپ اگر اس لسٹ میں نجم سیٹی پر 35 پنچر ملتان موٹروے سے میاں شہباز شریف کی کیک بیکس برطانوی فنڈ میں خرد برٹ سلیمان شہباز اور شہباز شریف کے خلاف ان سی اے برطانیہ کی تفتیش اور جانگیر ترین کے خلاف ایف آئی آرز کو بھی شامل کر لیں ہم اگر اس انبار میں وزراء کی کلاسک نیوز کو بھی شامل کر لیں تو پھر کمال ہو جائے گا مثلا فیصل واؤڈا نے اپریل 2019 میں ایک ٹاک شو میں فرمایا تھا اتنی نوکریہ آنے والی ہیں کہ بندے کم پڑ جائیں گے اور یہ سب برسوں میں نہیں محض چار ہفتوں میں ہوگا کاروبار کرنا اتنا آسان ہو جائے گا کہ پان اور ٹھیلے والا بھی کہے گا مجھ سے ٹیکس لے لو ان چار ہفتوں کو گزرے اب تک دو سال اور دس ماہ ہو چکے ہیں لیکن وہ خوشخبری وقوع پذیر نہیں ہوئی شہریار افریدی نے دعویٰ فرمایا تھا این ایف کے ستانوے سے اٹھانوے فیصد مقدمات کا فیصلہ ہو گیا اور حوالے میں یو این کی ایک رپورٹ کا ذکر کیا جبکہ یو این نے سرے سے کوئی رپورٹ ہی جاری نہیں کی تھی علی زیدی نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر مقبوضہ کشمیر میں لاتھی چارج کی تصویر ریلیس کر دی دو لاکھ لوگوں نے وہ تصویر دیکھی اور وہ چھ ہزار بار شیئر بھی ہو گئی لیکن وہ تصویر بادزان ہریانہ میں پولیس لاتھی چارج کی نکلی شیریم ہزاری نے مقبوضہ کشمیر میں سیپ کے درخ کٹنے کی تصویر شیئر کی وہ بھی ہیماچل پردیش کی نکل آئی صدر عارف علوی نے کرونا کے بارے میں ویڈیو شیئر کر دی وہ بھی مس انفارمیشن نکلی اور یوٹیوب نے ویڈیو ہی ہٹا دی آپ ان سب چیزوں کو چھوڑ بھی دیں تو بھی حکومت کے لیے ان کے فیک دعوے اور فیک یوٹن ہی کافی ہیں یہ تاریخ کی واحد حکومت ہے جس نے ملک کے لوٹے ہوئے 200 ارب ڈالر واپس لا کر ایک ارب ڈالر ایک کے موپر اور دوسرے ارب ڈالر دوسرے کے موپر ماننا تھے 8000 ارب روپے ٹیکس بھی جمع کرنا تھا قوم کو IMF کی گلامی سے بھی نکالنا تھا جن کی نظر میں ڈالر کی قدر میں ایک روپیہ اضافے سے 100 ارب روپے کرز بڑھتا تھا اور جنہوں نے حکومت میں آ کر قوم کو اس کرز کی گلامی سے نجات دلانی تھی ایک کروڑ نوکڑیاں اور پچاس لاکھ گروہ کا بندوبس بھی کرنا تھا پیٹرول، بجلی، گیس، آٹا اور گی بھی سستہ کرنا تھا امیر اور غریب دونوں کے لیے انصاف میں بھی برابری لانی تھی پورے ملک کے لیے ایک نصاب بھی بنانا تھا ایک ماں میں کرپشن بھی ختم کرنی تھی اور ملک کو بھیگ سے نکال کر اپنے قدموں پر بھی کھڑا کرنا تھا لیکن آج وہ وعدے اور دعوے کہاں ہیں آج قوم کا بچہ بچہ پوچھ رہا ہے اگر جھوٹی خبر کی سزا پانچ سال ہے تو جھوٹے وعدوں پر کیا سزا ہونی چاہیے قوم یہ بھی پوچھتی ہے حکومت کو ہی ایک سیکٹر بتا دے جس میں اس نے فیک نیوز اور فیک دعووں کے علاوہ بھی کچھ کر دیا ہو